موسیقی میں نے آج جو شیر شک دیا ہے وہ دو حصوں پر آدھاری تھے وہ دو حصوں میں ہیں پہلا حصہ ہے ڈیلیورنس فرام یور اینیمیز ڈیلیورنس فرام یور اینیمیز اور دوسرا حصہ یہ ہے کنورجن آف ازرائیل کیا ہے ڈیلیورنس آف یور اینیمیز آپ کے دشمنوں سے چھٹکارہ آپ کے دشمنوں سے چھٹکارہ کہ یہ میرے دشمنوں سے چھٹکارہ اس دنیا میں دشمنی تو ہیں کوئی نہ کوئی دشمن ہے آپ کا دشمن من جاتا بے متب کے لیے آپ اس کا شاید کچھ بگاڑ بھی نہیں رہے ہو آپ اپنے کاموں کر رہے ہو اپنے کاموں میں ویست ہے لیکن وہ آپ کا دشمن ہے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتے ہو بھئیہ کیا ہو گیا ہم تو کبھی ملے بھی نہیں ہماری تو کوئی بات بھی نہیں کوئی ٹیلی فون بھی بات نہیں پھر بھی دشمن یہ کوئی منوش نہیں منا رہا یہ شیطان ہے جو ہماری زندگی کے اندر دشمنی پیدا کر دیتا زبردستی کے لیے بیٹھی بیٹا ہے اپنے کھر میں اس نے کچھ خیال کیا اور یہ سوچا وہ سوچا یہ سوچا اور کہا پادری ایجے سنگھ بہت خراب ان کی اجنائیں بہت خراب ان کی باتیں بہت خراب پتہ نہیں کیا ہوا دشمن لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں خداون یشیو مسیح ایک دن آ رہا ہے جب آپ کو آپ کے دشمنوں سے رہائی دے گا آپ کے دشمنوں سے رہائی دے گا آپ کے پڑوس میں دشمن ہے آپ کے بسنس میں کوئی نہ کوئی دشمن ہے آپ کے کاریالے میں دشمن ہے اور زیادہ کیا کہوں آپ کے خاندان میں آپ کا دشمن ہے آپ کے خاندان میں آپ کا دشمن ہے بہتوں سے میری بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں لوگ بھئیہ پتہ نہیں کیا ہوا پوپی آئی تھی اتنی باتیں لگا کر چلی گئیں بھئیہ آیا تھا سیدھے مو باتی نہیں گردہ پاپا نے تو ہم کو جیسے تیاغ دیا ہے دشمن 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 لیکن میرے لئے خوشی کی بات یہ ہے خدا ہمارے دشمنوں سے ہم کو رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے ڈیلیورنس پھوم پھوم یور اینیمیز کہیے ڈیلیورنس پھوم مائی اینیمیز زور سے بولیے دشمنوں سے میرا چھٹکارہ دشمنوں سے میرا چھٹکارہ کون نہیں چاہتا دشمنوں سے آپ کا چھٹکارہ ہو خدا ہے جو دشمنوں سے چھٹکارہ دے گا کیونکہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آج سے دو ہزار سہلے سال پہلے آ چکا آئے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں آ چکا لوگ اس کے آنے کی بات جو رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ آ چکا وہ آ چکا پرانے ادنامے کے اندر اس کی باتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو بار بار لکھا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی بھوشمانی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو جا کریہ نبی کی پستک کے نمے ادھائے میں پائی جاتی ہے اگر کریہ نبی کی پستک اس کا نمہ ادھائے اس کے نمے پت کو پڑھ لیجئے تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ آپ کا چھٹکارہ دینے والا آ چکا کیا لکھا ہوا ہے پہ یہ پڑھئے ہے سیون بہتی مگن ہو ہے سیون تو بہتی مگن ہو ہے یرشلیم جہ جہ کار کر کیونکہ تیرا راجہ تیرے پاس آئے گا تیرے پاس آئے گا ہے سیون بہتی مگن ہو سیون یرشلیم کے نوازی ہم اور آپ خدا کے گھر میں رہنے والے کلیسیا میں رہنے والے کلیسیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں سے بات چیت کر رہا ہے کتنوں سے کہہ رہا ہے جنہوں نے اس سے دل لگایا ان سے کہہ رہا ہے اگر آپ سیون کی نوازی ہے کیا لکھا ہے یہ سیون بہتی مگن ہو ہر ایک تو نہیں ہر ایک شخص تو نہیں لیکن سیون کہیے سیون زائن بہتی مگن ہو اپنے آپ کو زائن کا نوازی بنا لیجئے اپنے آپ کو سیون کا نوازی بنا لیجئے خدا کہہ رہا تو بہتی مگن ہو پیڑا میں گرست لوگوں مسیبت تنگھالی پستھالی آرٹھک تنگی بھگمری تمام آکرمان جو آپ کو ڈراتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں گھر سے نکلنے میں خوف ہوتا ہے ڈر لگتا ہے بھوش کی باتیں سوچ کر ڈر لگتا ہے لیکن آج سے دو ہزار سال پہلے آپ کا بادشاہ آ چکا اور زکریہ نبی کی پستک میں زکریہ نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے آئے سیون تو بہت ہی مگن ہو آگے لگا ہے ہی یرشلم ہی یرشلم جہ جہ کار کر کیونکہ تیرا راجہ تیرے پاس آئے گا ییس کہیے تیرا راجہ میرا راجہ میرا راجہ میرے پاس آئے گا دو ہزار سال پہلے آ چکا زکریہ نے کئی سیکڑوں اور جو کچھ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے مو کے خزانے سے ویسے ہی نگلتا ہے وہ دھرمی ہے دھار مکتہ میں ماس کرتا ہے اور کیا ہے وہ ادھار پایا ہوا ہے وہ سویم ادھار پایا ہوا بھائی ادھار دینے ہمارے لئے آیا لیکن میں پڑھ کے بڑا چونک گیا میں نے کہا وہ ادھار پایا ہوا ہے اس کو ادھار کی کیا ضرورت بھائی وہ تو خدا ہے وہ تو باپ ہے وہ تو پرمیشور ہے وہ تو کرتا ہے وہ ادھار پایا ہوا ہے پتہ کیسے اس نے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا کیا کہا میرے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنے ہی بہائے گئے خون سے اس نے موت پر گناہ پر فتح حاصل کری ہے اپنے ہی بہائے گئے خود کے بہائے گئے پویتر لہو کے دورا اس نے تب ہی لکھا ہے وہ دھرمی اور ادھار پایا ہوا ہے اور لکھا ہے وہ دین ہے وہ ادھار پایا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہے دھرمی ہے اتنی اچھی کوالٹی ہم میں اور آپ میں کسی کے پاس ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ ادھار پایا ہوئے بلکل بلکل زبردست طریقے سے آپ کے دماغ بیٹھ جائے آپ ادھار پایا ہوئے ہیں آپ کا کتابیں مقدس میں جیون کی بستگ میں نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد رنگباجی دیکھو پھر آپ پھر رنگباجی دیکھو میرا نام تو لکھا ہوا ہے کون اس کو کٹ سکتا ہے پھر وہ کیا کیا بول جائے گا کس کی کتنی درپٹاز بنا دے گا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے کہ کب اس کا نام اس جیون کی بستگ میں سے کٹ بھی جائے گا وہ دھرمی ہے وہ دھار پایا ہوا ہے اور وہ دین ہے اور لکھا ہے گدے ورن گدی کے بچے پر چڑھا ہوا آئے گا آئے گا اس کا مطلب کیا ہوا جان لیا نا یروشلیم کی ڈھالان پہ سے ایک راجہ چلا آتا تھا جو گدی کے بچے پر سوار تھا لوگ ہوشنہ کے نعرے لگا رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ جو کس کے نام سے آتا ہے خداون کے نام سے آتا ہے پرمیشن کے نام سے آتا ہے وہ مبارک ہے وہ آئلڈری آ چکا ہے اور اپنے راج کو آپ کے بیچ میں ستھاپت کر چکا ہے کتنے لوگ اس بات پر مشواز کرتے ہیں آپ کے بیچے وہ راج کرتا ہے آپ مشواز کرتے ہیں پلیز اپنے ہاتھ کو اٹھائیے وہ راج کر چکا ہے راج کر رہا ہے وہ آپ کے پر راج کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں گے خدا کو تو سچمچ خدا آپ کے پر راج کرے گا اب آپ نکالیے زکریہ عربی کی پسطک نوے ادھائے کے پہلے پت کو دیکھئے یہاں پہ کبسورتی سے پہلے پت سے لے کر کچھ پدوں تک پڑھئے گا کیا لکھا دراغ دیش کے وشہ میں یہ کا کہا ہوا بھاری بچن ہم نے بتایا نا دشمنوں کے لئے کیسا بچن بھاری بچن ہاں دراغ دیش کے لوگ کے لئے بھاری بچن آگے پڑھئے ہاں ہمات کی اور جو دمش کے نکٹ ہے اور سور اور سیدون کی اور یہ تو بہت ہی بدیمان ہے کیونکہ یہوہ کی درشتی منوش جات کی اور اسرائیل کے سب گوتروں کی اور لگی ہے پرمیشور بتا رہا ہے میں آ چکا ہوں اور میری درشتی کس کے کس کے اوپر لگی ہے کس کے اوپر لگی ہے یہوہ کی درشتی منوش جاتی کی اور اور اسرائیل کے سب گوتروں کی اور لگی ہے منوش جاتی کی اور سارے سنسار میں منوش جاتی ہے تو پرمیشور کی درشتی ساری منوش جاتی کی اور خاص طور سے اسرائیل کی اور اسرائیل اس کا چنا ہوا ہے یہودہ اس کا چنا ہوا ہے تو یہ کہنے کی آوشکتہ خاص اسے پڑ گئی کہ اس کے درشتی منوش جاتی کی اور اور اسرائیل پر سب گوتروں کی اور سب گوتروں پر کیا بات کہتی بھائی ہم کو مزہ آگیا آپ اگر اس کے گوتر میں شامل ہیں آپ اگر اسرائیل منش ہیں آپ یہودہ کے گوتر میں ہیں آپ یاکوب کے گوتر میں ہیں آپ اس کے چونے ہوئے لوگوں میں سے آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر وشیس اور اور اسرائیل کے گوتروں پر لگی میں پڑھ رہا تھا اس کو میں نے کہا ساری منش جات میں کیا اسرائیل نہیں آتی آتی ہے لیکن خاص طور سے کہتا میری نگا پادری انیل سنگ آپ پر لگی ہوئی ہے میں سارے چرج کو دیکھ رہا ہوں لیکن میری نگا آپ پر اس کا مطلب کچھ وشیش بات ہے اس جگہ پر آگے چلتے ہی یس کیا لکھا ہے سور نے اپنے لیے گھر بڑا آیا اور دھول کے کنکوں کے سمان چاندی اور کس کے سمان دھول کے کنکوں کے سمان چاندی چاندی اور سڑکوں کی کیج کے سمان چوکہ سونا بٹول رکھا ہے کبھی کبھی کہتے نہیں فلانے لوگوں نے فلانے گروپ نے بڑا سونا بٹول لیا بڑی آج کل تو بڑی کہا چلی سویس بینگ سویس بینگ میں رکھو کوئی پتہ نہیں لگا پائے گا تو لکھا ہوا ہے کہ سور نے اپنے لیے ایک گھڑ بنایا گھڑ گھڑ گھلا بنایا اور لکھا دھول کے کنکوں کے سمان ہوگی پارٹی کوئی بھی ہوگا راج کوئی دھول کے کنکوں کے سمان اس نے چاندی اور سڑکوں کی کیج کے سمان اس نے چوکا سونا بٹول لیے آگے چلیے دیکھو پرمیشور اس کو دوسروں کے عدھکار میں کر دے گا پرمیشور اس کو دوسروں کے عدھکار میں کر دے گا پرمیشور کی درستی ساری منوش جاتی پر اور اسرائیل پر لگی ہے اب سور منوش جاتی جس نے ساری چیزوں کو بٹو رہا تو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو دوسرے کس کے ہاتھ میں کر دے گا پرمیشور اس کو دوسروں کے عدیقار میں کر دے گا ارثات وہ اسرائیل کو اترکو دے دے گا دوسروں کیا منوش جاتی کو نہیں دے گا اس کو لیکن وہ دوسروں کے عدیقار میں کر دے گا آپ کے عدیقار میں کر دے گا اس نے چاندی بٹو رہی سونا تو آپ خوش ہوئی آپ آنندت ہوئی بیٹا بٹو رہا بٹو لو ایک دن عیش ہم ہی کریں گے ایک دن ہم راج کریں گے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن تم بٹول لو محنت کرو وہ لوگ بوئیں گے اور تم کھاؤگے وہ کٹیں گے تم بٹول ہوگے تمہارے لئے ہوگا اور کیا لکھا پادی صاحب اور ایسے گروپس کے گھمن کو توڑ کر سموتر میں ڈال دے گا مز آئی مز آئی اور ان کے گھمن کو توڑ کر سموتر میں جو لوگ آپ کی خلافت کرتے ہیں جو لوگ آپ کے ناش کرنے کی یوجنائے مناتے ہیں ان کے گھمن کو توڑ کر سموتر میں ڈال دے گا آگے چلیے اور وہ نگر آگ کا کور ہو جائے گا اور وہ نگر آگ کا کور ہو جائے گا پانچ وقت یہ دیکھ کر اشکلون ڈرے گا دھیان دیجئے کسی کو نہیں چھوڑا اس میں یہ دیکھ کر اشکلون ڈرے گا ڈرے گا اشکلون ڈرے گا گازہ کو دکھ ہوگا اور کس کو دکھ ہوگا گازہ کو دکھ ہوگا گازہ کو دکھ ہوگا اسی سب بائبل کے اندر نام لکھے ہوئے جہاں یشو مسیح پھر تارا گازہ کو دکھ ہوگا اور ایک کرون بھی ڈرے گا اور ایک کرون بھی ڈرے گا کیونکہ اس کی آشا ٹوٹے گی اور گازہ میں اور آجہ آجہ میں پھر راجہ نہ رہے گا آجہ میں پھر راجہ نہ رہے گا اور اشکلون بھی بسی نہ رہے گی سب میٹ جائے گا سب کچھ لوڑ جائے گا سب خطر چھٹا پہ دور پڑ دیجے پھر ساتھ مات چھوڑ دیجے آشدود میں انجانے لوگ بسیں گے آشدود میں انجانے لوگ بسیں گے اسی پرکار میں پلشتیوں کے گروہ پلشتیوں نے بہت ستایا خدا کی قوم تو پلشتیوں کے گروہ توڑ رہوں گا آشکلون جاتا رہے گا گازہ جاتا رہے گا سور کی چاندی ہم کو مل جائے گی سونا ہم کو مل جائے گا آشدود بھی جاتا رہے گا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ پرمیشور نے یوجنا بنائی ہے پرمیشور اپنے وچن کے اندر کہتا ہے میں تمہارے دشمنوں کو ناش کروں گا لیکن یہ ناش کرتے میں میں نے دوسرا شیر شک دیا ہے کنورجن آف ازرائیل کیا لکھا ہے کنورجن آف ازرائیل ازرائیل کا بھی کنورجن ہوگا بھائی ابھی تو وہ مانتے ہی نہیں یشیو مسی کو ابھی تو یشیو مسی کی آمد کو ریسی بھی نہیں کرتے تو کنورجن آف ازرائیل ان کا بھی اسی موقع پر کنورجن ہوگا جب خدا باپ اپنے راج کو استحابیت کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ناش کرے گا اور ادھر ازرائیل کو کنورجن کرے گا ازرائیل کو اپنے لائق بنا لے گا اپنا پتر کہ کے انگی کار کر لے گا وہ بدل جائیں گے یشیو مسی کے چڑنوں پر گر جائیں گے پڑھئے مہربانی سے بارمات دھائے اور اس کا پہلا پت پڑھئے ازرائیل کے وشے میں یحویٰ کا کہا ہوا بھاری بچن یہاں بھی بھاری بچن اور نوے ادھائی کے پہلے پڑھے پڑھا تھا حدراغ دیش کے وشے میں یحویٰ کا کہا بھاری بچن مطلب اگر گڑھ بڑھ کرو بھاری بچن ہے تب بھاری بچن ہے اسرائیل خدا وند یشیو مسی کو گرہن نہیں کروگے تو تمہارے لیے بھی پرمیشور کا بھاری بچن ہے اور بتاؤں خدا ہے کون پڑھئے پادی سب کیا لگا بھاری بچن یہو جو یہو آکاش کا تاننے والا پرتوی کی نیو ڈالنے والا اور منش کی آتما کا رچنے والا ہے تین چیزیں آکاش کا تاننے والا کیا کیا دیکھ رہے بھائی آپ دنیا کے اندر اسرائیلی ہو کیا دیکھ رہے اسرائیلی کے لیے یہ بات آپ اسرائیلی ہیں تو اسرائیل کے لیے اگر گڑھ بڑھ کر رہے ہو تو بھاری بچن ابھی تک تو بڑی مزہ آ رہی تھے سب لوگ کر تالی ان کے لیے وہ ناش ہو گئے ان کی چاندی لڑ گئی ان کا سونا لڑ گیا اب بتاؤ کیا ہوگا اسرائیل کے وشہ میں یہو کا کہا ہوا بھاری بچن اور یہ ہے کون یہ آکاش کا تاننے والا ہے اور پرتوی کی نیو ڈالنے والا پرتوی کی جس پرتوی پہ آپ بیٹے جب مکان بناتے ہیں بڑی مضبوط نیو ڈالنا مضبوط نیو ڈالنا اتنا گہرا خودنا کونگریٹ صحیح سے بچھانا لیکن آپ بتاؤں اصلی کونگریٹ تو وہ ہی ہے اس کی نیو تو وہ ہی ہے آپ کے مکان کی نیو خدا ون یش مسی ہونی چاہیے وہ پرتوی کی نیو ڈالنے والا اور اور منش کی آتما کا رچنے والا ہے آگ آش تاننے والا پرتوی کی نیو ڈالنے والا اور ہماری آتماوں کا رچنے والا یہ آتما جب چلی جاتی نا تو منش دھیر ہو جاتا ہے گر پڑتا ہے اور پرمیش کہہ رہا تمہارے لیے بھاری بچن آگ بتاؤ خدا اتنا زیادہ پیار کرتا ہے دوسرے پت کو پڑھ یہ بات دیکھو میں یرشیلیم کے چاروں اور کی سب جاتیوں کے لیے لڑکھڑا دینے کے مد کا کٹورہ ٹھہرا ہوں دوں گا لکھا ہوا ہے میں یرشیلیم کو چاروں اور کی سب جاتیوں کے لیے لڑکھلا دینے کے مد کا کٹورہ ٹھہرا دوں گا خدا باپ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے آپ کی زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے وہ دند دے گا دند میں پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن یاد رکھئے گا اپنے بیٹے کو باپ پیار کرتا ہے آپ کو بہت پیار کرتا لڑکھڑا دینے کا مد کا کٹورہ ٹھہرا دوں گا لوگ جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کے لڑکھڑا جائیں گے خودی لڑکھڑا جائیں گے خودی گر پڑھیں گے ان کی حالت قراب ہو جائے گی یہ بھاری وچن ہے یہ مہتپون وچن ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے لکھا ہوا ہے میں یروشیلم کے چاروں اور کی سب جاتھیوں کے لیے لڑکھڑا دینے کے مد کا کٹورہ ٹھہرا دوں گا کس کو یروشیلم کو کس کو یروشیلم کو آگے چلیے اور جب یروشیلم کھیر لیا جائے گا اور جب یروشیلم کھیر لیا جائے گا تب یہودہ کی دشا بھی اور تب یہودہ کی دشا بھی ایسی ہی ہوگی کیسی ہوگی جو آپ کی اور درشت کرے گا لڑکھڑا جائے گا ہم آئے آپ کے پاس آپ اسرائیلی ہیں اور ہم لڑکھڑا جائیں ہم کیا کر پائیں گے آپ ہم کدی لڑکھڑا آ رہے ہیں صرف دیکھ کے آپ کی پوزیشن کو خدا یشیو مسیح بہت اونچائیوں پر پہنچانا چاہتا ہے یقین رکھئے گا میرا تو کامل ایمان ہے میں کامل ایمان رکھتا ہوں خدا باپ نے مجھے چنا ہے اور مجھ کو بہت سی لوگ کے لیے لڑکھڑا دینے والا مدگا کٹورہ ٹھہرا جائے لوگ جب میری اور دیکھیں گے تو وہ لڑکھڑا جائیں گے گھبڑا جائیں گے کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس آکے لڑکھڑا جاؤ گے تم کچھ نہیں بگاڑ آج سے دلیری اپنی زندگی ملائی ہے آج سے قدرت اپنی زندگی ملائی ہے میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں دشمن فنا ہو جائے گا دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر آپ نے خدا یشی مسیح کو اپنا سرتاج بنا لیا آگے میں نے لکھا ہے میں نے لکھا انگریزی زبان میں گاڈ سپر نیچرل ڈیفنس گاڈ سپر نیچرل ڈیفنس آف جیروسیلیم ویل بی سو ٹیریبل ویل بی سو ٹیریبل اس کی سرکشہ یروشیلیم کے لیے اتنی خوف زدہ ہوگی میں نے شاید دو تین ہفتے بہلے پریچ کیا کہ یروشیلیم کی شہر پناہ کے چاروں اور وہ آگ کیسی دیوار بن جائے گا یروشیلیم کے چاروں طورب یروشیلیم شہر کے باہر باہر بسے گی وہ اور زیادہ بسترط ہوگی یہ پورا ڈیٹیل میں آلڈی بتا چکا ہوں اور اس شہر پناہ کے چاروں اور وہ شہر پناہ کہے شولہ چمکے گا یہاں لکھا ہوا ہے گاڈ سپر نیچرل ڈیفنس گاڈ سپر نیچرل کہیے سپر نیچرل سپر نیچرل سمجھتے کیا ہے الوکک جو ہم نہیں کر سکتے سپر نیچرل الوکک سپر نیچرل ڈیفنس of جیروشیلیم will be so terrible that all nations fighting against the Jews will tremble will tremble اور آگے and shake for fear وہ لڑکھلا جائیں گے اور بھائے کے مارے کاپیں گے and shake for fear of the Lord who will be visible over Israel جو دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہ visible ہو گا مطلب دیکھا جا سکے گا all that seek to دھیان دیجے گا بہت گوھر کی بات کے all that seek to destroy the Jews and Jerusalem will be cut off will be جو Jerusalem اور یہودیوں کے خلاف کھڑا ہوگا وہ کٹ ڈالا جائے گا کہ یہ کٹ ڈالا جائے گا کوئی کیوں نہ ہو کوئی کیوں نہ ہو وہ کٹ ڈالا جائے گا کیسے کٹ ڈالا جائے گا آگے چل رہے ہیں پانچ پد کو پڑھئے کیونکہ ہم نے ابھی اس کے اوپر والے پد میں پڑھا آئے جب بار 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 مہ پڑھا پڑھ 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 کیسے ہوگی یہودہ کی درشہ تب یہودہ کے ادھپتی سوچیں گے تب یہودہ کے ادھپتی سوچیں گے یہودہ کی درشہ کیسی ہوگی تب یہودہ کے ادھپتی سوچیں گے یروشلم کے نواز سی یروشلم میں رہنے والے لوگ چاہیں کزی کونے میں کیوں نہ ہو یروشلم کی شہر پنا شہر کے باہر باہر بسے گی اور اس کے چاروں اور پرمیشور آگ کا پہرہ لگائے گا اور یہاں خدا کا کلام کہہ رہا ہے یروشلم کے نواز اپنے پرمیشور سیناؤں کے یہودہ کی سہائتہ سے یہودہ کے ادھپتی وں کے کیا ہوں گے سہائک ہوں گے یہودہ یہودہ کے بارے میں پرمیشور یہودہ کے گوتر میں سے نکل کر آیا یہودہ کے گوتر کا وہ سینگ جس کے بارے میں چرچہ کی جاتی ہے تو یہودہ کے ادھپتی کیا سوچیں گے کہ یروشلم کے نوازی میں نے بتایا نا یروشلم کے نوازی اپنے پرمیشور سے نہ ہوگی یہودہ کی سہائتہ سے میرے سہائیں اب بتائیے یروشلم کا راجہ خدا ون خدا خدا ون یش مسی وہ خود اس کے بیچ میں جوتر میں ہو کر چمک رہا ہے اور چاروں طرف آگ کسی شہر پناہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے یروشلم کے سارے لوگ یہودہ کے سہائک بن جائیں گے تو کوئی کچھ بگاڑ پائے گا یہودہ کا کوئی کچھ بگاڑ پائے گا اس کے سہائیہ ہوں گے وہ ہوگا کیسا بتائیے کیسا ہوگا لکھا ہوا ہے اس کے چھٹے بد میں کیسا ہوگا جا سہائیتہ ہوگی چھٹے بد کو پڑھئیے یہاں پہ لگا اس سمیں میں یہودہ کے عدپتیوں کو ایسا کر دوں گا دیکھئے میں اس سمیں یہودہ کے عدپتیوں کو اس کو سمجھ نہیں پاتے لوگ لکڑی کے ڈھیر میں آگ بھری کوئی رکھتا ہے اپنے گھر میں لکڑی خوب سجادی اور انگیٹھی اس کے اندر کو سیڑ دی آگ بھری کوئی بھی مطلب سمجھ جاؤ کوئی بھی چھیڑے گا وہ چل جائے گا آگ بھری انگیٹھی بنا دے گا یہودہ کے حد پتی اور پھر لکھا یہودہ کے حد پتی کو ایسا کر دوں گا جیسے لکڑی کے ڈھیر میں آگ بھری انگیٹھی وہ پولے میں جلتی ہوئی مشال ہوتی ہے پولے پولے جو بنائے جاتے کھیت میں پولا جب سوک جاتا ہے جب اناج پک جاتا ہے سوک جاتا ہے بالیں سوک جاتی ہیں تو پولا باندھا جاتا ہے ایک جگہ ایک خٹا کیا جاتا ہے تاکہ اب اس کو جھاڑا پھوکا جائے اس میں اناج نکل کیا ہے اب اس میں دم نہیں ہے ہری آلی نہیں ہے اور پولے کے پولے میں جلتی ہوئی مشال ہوتی ہے چھوو اب چھوو ہی جے سنگ کو لکڑی کے ڈھیر میں انگی جلتی ہوئی اور پولے کے ڈھیر میں جلتی ہوئی مشال اور آگے لکھا ہے وہ دہینے بائیں چاروں اور کے سب لوگ کو پڑھئیے پڑھئیے لکھا ہوتی وہ دہینے اور بائیں چاروں اور کے سب لوگوں کو سب لوگوں کو سب لوگوں کو دشمن کو آپ کے مخالفوں کو جو آج آپ کو ستھاتے ہیں جو آپ کے ویرود میں کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کا تماشا بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے سوچ دیا ہم تو ان کو برباد کر کے رہیں گے ہم مسیحی قوم کو برباد کر رہیں گے لکڑی کے ڈھیر میں آگ سے جلتی ہوئی انگیتی اور پولے کے ڈھیر میں جلتا ہوا پلیتا اس کو چھیڑ رہے ہو تم اس کو چھیڑ رہ ہو آسان نہیں اس سے بچنا لکھا ہوا ہے وہ دائن بائیں چار اور کے سب لوگوں کو بسم کر ڈالیں گے اور یروشلم پھر دیکھئے اور یروشلم جہاں اب بسی ہے اور یروشلم جہاں اب بسی ہے وہیں کہیے زور سے وہیں بسی رہے گی وہیں بسی رہے گی یروشلم خدا کر رہنے کا اس تھان ہے دمش پرمیشور کا وشرام اس تھان ہے دمش کو جب ایڈرس کیا جاتا اس کا وشرام اس تھان ہے یروشلم خدا کا رہنے والا اس تھان ہے اس نے اس کی شہر پناہ کو ایسا بنایا ہے تا کہ اس کے نواز اس کے اندر جوتر میں اس تھان پر رہنے والے ہو سکے وہاں پر موت نہیں ہے وہاں پر رونا نہیں ہے وہاں پیڑائے نہیں ہیں میرے دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہاں پر رونا نہیں ہے پیڑائے نہیں ہے دکھ نہیں ہے لیکن اس دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا اس دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا یروشلیم کے نواز ہی بن جاؤ ازرائیل کے منشج بن جاؤ اپنی زندگی کی تمام برائیوں کو ہٹا کر خدا ون کے گھر میں شامل ہو جاؤ یروشلیم میں داخل ہو جاؤ اگر تم یروشلیم میں رہو گے تو یہودہ کے عدبتی سوچیں گے کہ یہ لوگ میری سہائتہ آپ بہت لوگوں کی سہائتہ کرو گے بہت لوگوں کی سہائتہ کرو گے لوگ آئیں گے آپ کے پاس میری سہائتہ کر دو کیونکہ انہیں معلوم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لکڑی کے دھیر میں ایک جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامان ہے جو کوئی ان کو چھوے گا آگ لگ جائے جو کوئی ان کو چھوے گا پولے میں آگ لگ جائے گی اور یروشلم جہاں بسی ہے وہیں بسی ہوگی یروشلم جہاں بسی اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا پادی سام کچھ نہیں ہوگا it is declared declaration it is declared declaration of the God the most high God جو اکاش کا تاننے والا ہے اور زمین کی نیوں کا رکھنے والا ہے ہم اسی زمین پر رہتے ہیں اور آکاش کے نیچے رہتے ہیں وہ خدا ہے اور آخری آئد اس کا نمہ پت پڑھئے اور اس سمیں میں ان سب جاتیوں کو ناش کرنے کا یتن کروں گا جو یروشلم پر جیزس کہیے حالیلویہ حالیلویہ پریز دی لور پریز دی لور جیزس پریز دی لور آج دنیا میں ہماری آواز نکارے میں بستی ہوئی توتی کے سمان ہے شاید کسی کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن دن ایک دن آنے والا ہے جب خدا یشیو مسیر راج اس تھاپت کرے گا وہ آ چکا آس سے دو ہزار بائیس سال پہلے لیکن اپنے کاریوں کو وہ پورا کر رہا ہے پورا کمپیوٹر لگا ہوا ہے سب چیزیں سمیں سے مزہ نہیں آئے گا اور دوسری بات کیا ہے آپ کو بدل جانے کی ضرورت ہے آپ کو پرمیشور کے لائق بننے کی ضرورت ہے اور سج بتا رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے اور اس سمیں میں سب جاتیوں کا کو ناش کرنے کا یتن کروں گا اور جو یروش شلیم پر چڑھائی کریں کرو چڑھائی کرو چڑھائی خدا تمہارا تمہاری طرف سے لڑے گا لکھا ہوا ہے یہودہ کے عدیپتی سوچیں گے کہ یروش شلیم کے لوگ ہماری سہائیتہ کریں گے خدا آپ کو بہت برکت دے خدا کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بھی میری آواز کو سن رہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا آپ کی مدد کرے خدا آپ کی سہائیتہ کرے گا بشرت ہماری زندگی اس کو بھا جائے